بشار کا ختم اقتدار مرکزی جیل سے ہزاروں قیدی رہا اےپورٹ پر بھی جنگ جوہوں کا کنٹرول عوام کی صدارتی محل میں لوٹ مار جس کے ہاتھ جو آیا سمیٹ کر چلتا بنا سرکاری فوج کے کئی دستوں نے عراق میں پناہ لے لی اپوزیشن فورسز کی دیرزور کے شہر کی طرف پیش قدمی کرد ملیشیا پر حملے شام کا نیا جنم ہوا بشار الاسد کا تختہ الٹ دیا اب مل کر شام کی تعمیریں نہ کرنی ہے اپوزیشن فورسز کا سرکاری ٹی وی پر بیان عوام سے پرامد رہنے کی اپیل دمشق میں کرفیو نافذ بدلہ نہیں لیا جائے گا اقتدار کی منتقلی تک وزیراعظم عہدے پر برقرار رہیں گے جنگ جوہ کے سربراہ کا پیغام وزیراعظم محمد غازل جلالی نے کہا وہ کہیں نہیں جا رہے ملکی بہتری کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا انتخابات ہونے چاہیے لوگوں کو اپنا حق پناہ چننے کا حق ہے صدر بشار الاسد سے کوئی رابطہ نہیں پوری دنیا کی نظریں شام کی صورتحال پر بشار الاسد ملک چھوڑ کر بھاگ گئے پیوٹن نے انہیں مزید بچانے کی کوشش نہیں کی ڈانلڈ ٹرم کا رت عمل وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے صورتحال پر گہری نظر ہے بشار الاسد کا ہاں گئے معلوم نہیں تمام شراکتداروں کے ساتھ رابطے میں ہے سعودی حکام کا موقف چاہتے ہیں شامی عوام ہی اپنے ملک کی تقدیر کا فیصلہ کرے ایران اور ترکیہ کرتے عمل شام میں روسی افاج کو کوئی خطرہ نہیں اے بیسز ہائی الارٹ اپوزیشن فوسز سے رابطے میں ہے روسی وزارت خارجہ کا بیان مدارس بل کا ڈرافٹ حکومت نے تیار کیا بل جب پارلمنٹ میں آیا تو کچھ قوتوں نے رکوا دیا یہ سمجھتے ہیں مولوی تھک جائیں گے موجودہ حکومتیں عوام کی نہیں مولانا فضل رحمان کا پشاور میں اسرائیل مرد آباد کانفرنس سے کتاب کہا پہلے چبیسویں ترمیم بھی ہم سے چھپائی گئی اتحاد تنظیمات مدارس اور حکومت کا اکس دو ہزار انیس کا معاہدہ منظر عام پر تمام مدارس وزارت تعلیم کے ساتھ ریجسٹریشن کے پابند ریجسٹریشن نہ کرانے والے مدارس کو بند کرنے کا مشترکہ فیصلہ کیا کیا معاہدہ پی ٹی آئی دور میں سابق وزیر تعلیم شفقت محمود کے ساتھ کیا گیا وزیر عظم کی جاتی ابرہ میں نواز شریف سے طویل مراقع شہواز شریف نے مدارس پل پر اعتماد ملیا سیول نافرمانی کی ممکنہ کال پر بھی گفتگو کسی کو ملکی ترقی کے راہ میں رکاوٹ ڈالنے نہیں دیں گے لگی رہنماؤ قاسم ملکی معاملات پر حکومتی اتحادیوں سے مشاورت اور اعتماد ملینے پر اتفاق چودہ دسمبر کو سیول نافرمانی کی کال ملک کے لیے نہیں تاریخ فیض حمید کے ٹرائل کو مد نظر رکھ کر دی گئے لیکن اس غبارے سے بھی ہوا نکل جائے گی پی ٹی آئی کے سلجے ہوئے لوگ اپنی سمت درست کر لیں ملک روز روز دھرنوں کا متحمل نہیں ہو سکتا فیصل آرڈا کی متحدر آنماؤں سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کہا اسٹیبلشمنٹ کوئی سودا کر رہی ہے نہ ہی رابطہ یہ کم سیاسی جماعتیں کرے گی بانی کی زندگی کو ان کے اپنے کمیٹی بنا دی جس کو بھی بات کرنی ہے وہ اس کمیٹی سے کرے ہمارے مطالبات پورے نہ ہوئے تو سیول نافرمانی کی تحریک چلائیں گے اثرات بیرون ملک تک جائیں گے عمر ایوب کی میڈیا سے گفتگو اسٹ کیسر نے کہا کیا قانون پر امن احتجاج کا حق نہیں دیتا ہمارے ساتھ ناربہ سلوک کا حساب لیا جائے گا سیول نافرمانی کی کول مسئل کا خیص اور شرناک ہے تشدد کی سیاست کو عوام رد کر چکے ورنہ یہ دوڑ نہ لگاتے جو مرضی کر لیں اب ان کی دال گلنے والی نہیں پیفاقی وزیر اطلاع تتہ تارڑ کی تنقید کہا یہ ملک میں انتشار چاہتے ہیں اجازت نہیں دیں گے کے پی حکومت صوبے میں قیام امن کے لیے سنجیدہ نہیں آزاد کشمیر حکومت اور مظاہرین میں بارہ نکاتی معاہدے پر اتفاق جوائنٹ امامی ایکشن کمیٹی کی 23 جنوری کی لانگ مارچ سی کال واپس حکام کی چھ مہمے تمام مطالبات پر عمل درامت کی جکی نہانی صدارتی آرڈینیس واپس لینے کا نوٹفیکشن جاری وزیر اعلی پنجاب کا چین پہنچنے پر شاندار استقبال مریم نواز کی چینی کامنس پارٹی کے اہدداروں سے ملاقات کہا چین کے اشتراک سے پنجاب کو اقتصادی اور معاشی بلندیوں پر لے جانا چاہتے ہیں دورے میں آئی ٹی میڈیکل انڈسٹری اور محولیاتی تبدیلی کے معاہدوں پر دستخط ہوں گے عدالتی حکم پر سندھ کے میڈیکل اور ڈینٹل کالیجز میں دوبارہ داخلہ ٹیس کراچی کے امتحانی مراکس میں بد انتظامی کی شکایات حدرباد سکھت جام شورو سمیت کئی شہروں میں 38,600 سے زیادہ میدواروں کی شرکت بجلی کے لٹکتے تار زندگی خطروں سے توچار پشاور والوں کا جینا دشوار یونیورسٹی ٹاؤن میں گھروں سے گزرتے ہائی والٹیج اور جھولتے تار پڑا عذاب کسی بھی وقت بڑے حادثے کا خدشہ درخواستے دے دے کر تھک چکے کوئی شنوائی نہیں ہوتی شہریوں کی دہائی کراچی سفاری پارک کی حتنی سونیا چالبسی عملہ صبح خوراکدے نے پہنچا تو پنجرے میں مردہ پائے گئی پوسپارٹم کے بعد موت کے وجوہات کا تائین کیا چاہے گا میر مرتضی بہاب نے تحقیقات کا حکم دے دیا بالائی علاقوں میں سفید موتیوں کی برسات وادیے کاغان میں وقفے وقفے سے برفباری ناران جھیل سے فلملوک سمیت کئی علاقوں نے سفید چادر اوڑ لی سردی کی شدت میں اضافہ کلیات میں موسم سرما کی پہلی برفباری پاکستان چیمپئنس ٹرافی کی میز بانے کے لیے تیار وزیراعظم سے چیمن پیشی بی کی ملاقات محسین نکوی نے صورتحال سے آگاہ کیا شہباز شریف نے کہا پاکستان کی عزت سب سے پہلے آپ کا موقع پر پاکستانی کے دل کی آواز ہے چیمن کرکٹ بوٹ نے کہا پاکستان کرکٹ کی جیت چاہتے ہیں چیمپئنس ٹرافی سے متعلق جل اچھی خبر سامنے آئے گی بھارت کی ایک ہی روز شکست کی ہیٹرک پنگ ٹیس میں آسٹریلیا نے بھارتی ٹیم کو دس وکٹوں سے آؤٹ کلاس کر دیا پرت کا حساب ایڈلیڈ میں برابر بھارتی ٹیم دوسری ایننگز میں 175 رنز پڑھے ومنز ونڈے میں بھی آسٹریلیا نے بھارتی ٹیم کو 122 رنز سے ہرا دیا دوبائی میں انڈر نائنٹین ایشیا کپ میں بانگلہ دیش نے بھارت کو ان سٹ رنز سے شکاست دے کر ٹائٹل جیت لیا بانگلہ دیشی کھراریوں کا جشن کراؤن کا چکر لگایا غزہ میں اسرائیلی صفحہ کے جاری غزہ سٹی پر حملے 24 گھنٹے میں مزید 44 فلسطینی شہید تعداد 44,708 ہو گئی سیہونی تیاروں کی کمال دمان اسپتال کے قریب بھی بمباری صورتحار خراب اسپتال میں ایکسیزن کی قلت اقوام متحدہ نے بھی غزہ جنگبندی کا مطالبہ کر دیا روشنیوں کے شہر میں اردو کے عالمی میلے کا آخری روز اردو فچن سمیت دیگر موضوعات پر سیشنز سات کتابوں کی رنمائی خالد مخبول صدیقی اور کوورنر سندھ نے شرکت کی اداکار پشتر انساری اور اداکار امران اشرف بھی مہمان خاص موسیقی